نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول ہیل کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامائن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحیحت منطاندر السلام بھی زندگی عطا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانیوں تک دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج پیر شریف ہے پیر کے دن تین بار یہ وظیفہ پڑھنے ایک ہی دن میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور ایک ہی دن میں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گے ہر مراد رب کائنات پوری عطا فرمائے گا آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور عطا فرما دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے آپ یہ وظیفہ آج کے دن کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کو رکھ کے اپنے ذہن میں جس کے لیے بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی آپ رب کائنات کے غیبی خزانوں سے دولت لینے کے لیے اس وظیفہ کو پڑھتے ہیں تو یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے آپ کے گھر میں بہت پریشانی ہے دولت کی وجہ سے رزق کی وجہ سے آپ کے گھر میں فاقے ہیں پریشانیاں لڑائی جگڑے رہتے ہیں آپ میں ہیں بیوی میں یا آپ کی اولاد میں صلح اتفاق نہیں آپ کی اولاد نہ فرمانا ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ پر یا آپ کے کاروبار پر آپ کی شادی پر کوئی بندیش ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ اچھی جوپ لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے یا آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہووری اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ اس کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمارہ یا آپ خود بیمارہ سکتے ہیں آپ اپنا گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ پر بہت زیادہ کرز ہے اس کو اتارنے کا کوئی سبب نہیں بن رہا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں مطلب کہ کسی بھی مقصد اسی بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو یقین کامل رکھ کے پڑھئے گا کہتے کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا مَلَ عَمَالُ بِنْ نِيَادِ کہ جو عملوں کا داروں مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا اس کا عجر اس کا پھل ہمیں اچھا نہیں ملتا اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمی رکھنی صرف آپ نے محنت کرنی ہے باقی سب کام اس حضات پاک پر چھوڑ دیجئے گا اس محنت کا پھل اس کا عجر دینا اس حضات پاک کی دست قدرس میں ہے کہ اس کی دست قدرس سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فائیہ کون ہو جاتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز آپ کے دل میں ذرا سا بھی شتانی وسوسہ نہ آئے یا یہ بات نہ سوچے گا کہ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں یہ کیسے ہوگا کس طرح ہوگا سب کام اس کی ذات پاک پر چھوڑ دیجئے گا اس کے کن کا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی ہر مراد رب کائنات اپنے حکم سے پوری عطا فرما دے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاں کہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوبالیں تاں کہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استحارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا محفیل پاک کے لئے بلوانا چاہتے ہو تو ویڈس اپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ویڈس اپ اور ووئیس میسج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنیں یا میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو وہ ورسہ پر وہی سکال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں وظیفہ کرنے اس پہلے کمرس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کر سکو اور پھر وظیفہ کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دیہان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفہ کرنا ایسا نہ ہو ویڈیو کو سکیپ کر کر کے چوڑ چوڑ کے سنیں اور وظیفہ کرنے لگے تو وظیفہ وہ آپ سے ٹھیک نہ ہو نہ تو آپ نے کسی وظیفہ میں کم کر کے پڑھنا ہے نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے اگر کم یا زیادہ کر دے تو تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا اسی لئے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفہ کو پڑھنا ہے اس وظیفہ کو آج کے دن آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں گھر میں آفیس میں مدرسے میں یونیورسٹی میں کالج میں شاپ میں کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خموشی توجہ اور سکون دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے وظیفہ قدر میں آنا تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ ہی اٹھنا نہ ہی فون استعمال کرنا ہے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا کہ اٹھنا ہے اس وظیفہ کو آپ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں اگر نماز کے علاوہ پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پورے دن میں پڑھ سکتے ہیں آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے اپنے جس مقصد جس حاجت کے لئے وظیفہ کرنے لوگے ہیں اس کی نیت کر لینے ہیں پھر ایک مرتبہ درودے پاک پڑھنا ہے کوئی سے بھی درودے پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درودے ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک والا مرتبہ درودے پاک پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے درودے پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من زوالی مین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من زوالی مین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من زوالی مین آیت کریمہ کو تین مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے تھری ٹائم پڑھنا ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے پھر چوتھے تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے وہ ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اس کو آپ نے اکیس مرتبہ ٹونٹی ون ٹائم پڑھنا جب تین وظیفے آپ کے اب ہو گئے ہیں اب چوتھے نمبر والا وظیفہ آپ نے ساتھی شروع کر دینا ہے وہ ہے یا ذل جلالی وَلْإِقْرَام یا ذل جلالی وَلْإِقْرَام یا ذل جلالی وَلْإِقْرَام اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے ساتھ یہ آیت کریم لا الہ اللہ عن تسبحانک انی کنتو من الزوالیمین اس کو آپ نے تین مرتبہ تری ٹائم پڑھنا پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ یا لطیفو اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے وہ ہے یا رزاقو اس کو آپ نے اکیس مرتبہ ٹونٹی ون ٹائم پڑھنا ہے پھر چوتھے نمبر والا اس کے ساتھ ہی وظیفہ شروع کر دینا ہوگا ہے یا زلجلالی ول اکرام اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے اب آپ کے چار وظیفے مکمل ہو گیا اب آپ نے ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اور اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اکدس میں بھلند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بکشش کی دعا مانگنی ہے اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا میرے لیے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے اور اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہو موسیقی